میرے نام ڈاکٹر محمد شوہ بحمد خان ہے میں ڈریکٹر او نیفرالجی ٹرانسپرنٹ سرویس ہے سیپ کیڈنی سینٹر میں کام کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیڈنی سٹونز کیڈنی سٹونز کیا ہے بسیکلی ایک چیز جو ہارڈ ہوتی ہے جو تھوٹنے سکتی جمع ہو جاتی راستے کو روک دیتی اس کو سٹون بولتے ہیں کیڈنی سٹون کیڈنی میں آتا کیوں ہے سٹونز کا کام جو ہے باہر روڈ پہ رہنا ہے کیڈنی میں کیوں آتا کیڈنی میں آنے کی موسٹ کامن ریزن جو ہے ڈی ہائیڈریشن ہے جب آپ پانی کم پیتے تو اپنے کیڈنیز جو یورین کو فلٹر کرتے رہتے ہیں نون سٹاپ اس میں کئی خصم کے گندگیوں کو ڈیزولف کر کے یورین سے نکالا جاتا ہے for example, کیلشیم کو ڈیزولف کیا جاتا ہے سوڈیم کو ڈیزولف کیا جاتا ہے پوٹیشیم کو ڈیزولف کیا جاتا ہے فاسفورس کو ڈیزولف کیا جاتا ہے اور مختلف چیزیں جیسا کہ اوگزیلیٹس کو بھی نیورین میں ڈیزولف کر کے نکالا جاتا ہے جب یہ چیزوں کی کونٹیٹی زیادہ ہو جاتی اور یہ پانی میں ڈیزولف نہیں ہو سکتے تو ایک جگہ پہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں یہ جمع ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے ایک سخت چیز کی شکل لے لیتی ہے اس کو کہتے ہیں kidney stones یہ جب kidney میں جمع ہوتا ہے اس کو kidney stone بولتے ہیں اور اگر kidney کے باہر پیشاپ کے تھالی کے بیچ میں ایک ٹیوب ہوتا ہے connected اس میں جمع ہوتا ہے تو uretric stone بولتے ہیں اور اگر یہی stone پیشاپ کے تھالی میں جمع ہو گیا تو اس کو vesicle stone یا bladder stone بولتے ہیں اور اگر یہ stone اور نیچے پیشاپ کے باہر نکلنے کے last tip پہ آکے رک گیا تو اس کو uretral stone کہتے ہیں یہ ایک kidney میں بھی ہو سکتے دو kidney میں بھی ہو سکتے اور ایک نہیں دو تین چار پانچ کئی رہ سکتے اس کا ایک مختلف قسم کے sizes ہے چھوٹے سے لے کے حتی کہ 30-40 mm تک کے stones بن سکتے ہیں جس کو staghorn calculus کہتے ہیں stones ہونے کا جیسا میں بتایا کئی سارے types رہتے ہیں first of all calcium stones ہے جو ہمارے state میں کافی common ہے uric acid زیادہ ہونے سے uret stones بنتے ہیں phosphorus زیادہ ہونے سے phosphate stones بنتے ہیں oxalate زیادہ ہونے سے oxalate stones بنتے ہیں یہ most commonly ہمارے practice میں ہیدر آباد and surrounding areas میں دیکھا جاتا ہے اگر یہ stones نہ بننا ہے نہیں بنانا ہے ہمارے کو اور اگر بن گئے ہیں تو dissolve ہونا ہے تو اس کا basic طریقہ یہ ہے کہ اب زیادہ پانی پینا اگر آپ زیادہ پانی پییں گے تو automatically یہ stones dissolve ہونا شروع ہو جاتے اور یہ نکل جائیں گے easily اور اگر یہ جو ڈائیٹ جس کی وجہ سے stones بن رہے ہیں جیسا کہ high calcium ڈائیٹ high uric acid ڈائیٹ high phosphate ڈائیٹ یا پھر high oxalate ڈائیٹ یہ چیزوں کو بھی کم کرنے سے stones dissolve ہونے کا chance بڑھ جاتا ہے اور اگر یہ ڈائیٹ فیل ہو جائے تو پھر medicines کا سہارا لیا جاتا ہے اور اگر medicines بھی فیل ہو جائے تو پھر surgery کو جانا پڑتا ہے جس میں laser ہے یا پھر keyhole surgery ایک hole back میں سے ڈال کے stone کو نکالا جاتا ہے یہ types of procedures ہیں اب commonly patients پوچھتے ہیں داگ صاحب یہ stones تو بن گئے اب جو بھی ہم پانی کم پیئے یا جو ہے ہم waste products کے والے چیزیں زیادہ کھا لیا اب کیا کرنا ہے تو جب stones بن جاتے ہیں تو اس کا size بہت important ہے اس کا location بہت important ہے اور یہ کتنا پرانا ہے یہ جاننا بہت important ہے اس کے اوپر medical treatment کا foundation decide ہوتا ہے اگر یہ stone بہت پرانا ہے تو definitely بہت hard رہتا ہے یہ dissolve نہیں ہوگا مشکل ہے اس کا جانا بہت time لگے گا بہت محنت لگے گی اور بہت مشخت اٹھانے کے بعد شاید گیا تو جائے گا اگر یہ stone نیا ہے تو chances easy ہے کہ یہ dissolve ہو جائے گا اور اگر یہ stone کا size جو وہ بھی بہت important ہے اگر یہ بہت بڑا ہے 15 mm کے اوپر جاتا ہے تو stone کا نکلنے کا chance دوائی سے بہت کم ہو جاتا ہے 5 یا 10% لوگوں میں نکلتا ہے دوائی سے ورنہ surgery کے طرف بڑھنا پڑے گا اگر یہ stone کا size 7 mm ہے تو دوائی سے نکلنے کا chance یا صرف ڈائیٹ کے سہارے کے ساتھ اس کو treat کریں گے تو نکل جانے کا chance roughly 70% ہے اور 10 mm کا ہو جائے گا تو نکلنے کا chance again 10-15% تک ہی رہتا ہے تو it's very important کہ ہم سالہ نہ اپنا scan کریں stone بن رہا یا نئے بن رہا دیکھیں اور اگر family history ہے father کو mother کو چاچا کو momu کو یا کسی کو تو definitely آپ کو high risk رہتا ہے you need to check by doing an ultrasound کہ kidney stones ہے یا نہیں ہے اب stones بن گئے اب جو ہیں stones کا treatment اپن کر رہے ہیں لیکن stones کا prevention بہت important ہے کیونکہ i believe prevention is better than cure stones نہیں بننے کے لیے we should take a diet which is very balanced ایک ایسی diet ہو جس میں زیادہ fruits ہو اور زیادہ vegetables ہو اور زیادہ پانی ہو اس میں stones بننے کا chance بہت کم رہتا ہے اگر آپ کے diet میں fruit رہے گا تو automatically اس میں vitamin c آئے گا جو urine کو alkaline کرے گا اور urine کو dissolving capacity دے گا جس کے وجہ سے آپ کو stones dissolve ہوکے نکل جائیں گے and you can also try alkaline water alkaline water ایسی چیز ہے جو آپ کے blood کے ph سے match کرتا ہے اور stones کو dissolve کرنے کے help کرتا کیونکہ جتنے بھی medicines ہم لوگ دیتے ہیں stone کو dissolve کرنے کے لیے اس کا main focus ہوتا ہے کہ urine کو alkaline کیا جائے تاکہ urine کا dissolve کرنے کی capacity بڑھ جائے سیچوریشن level اس کا زیادہ کرنا تاکہ stone dissolve ہو جائے تو اگر لوگ regularly basis alkaline water use کریں گے definitely stones بننے کا chance بہت کم ہو جائے گا and one fruit per day preferably citric fruit جیسا کہ orange ہے موسم بھی ہے یہ بہت beneficial ہے stones کے لیے and overall جو پرانا صدیوں سے لوگ استعمال کرتے آرہے ہیں barley کا water یہ بہت beneficial ہے kidneys کو ہیلتھی رکھنے کے لیے stones کو prevent کرنے کے لیے and ایک بار stone پہ سو stones بننے کا چانس رہتا normal لوگوں سے جس کو stone آیا ہے اس کو پھر آنے کا چانس 10% زیادہ رہتا اور اگر سمر کا سیزن آگیا تو اگین وہ 10% جا کے اور 20% تک بڑھ جاتا تو سمر میں سپیسیفکلی ریکویسٹ everybody کہ پانی اتنا پینا کی آپ کا یورین وائٹ کلر کہا اگر یورین کلر وائٹ رہے گا تو سٹونز بننے کا چانس بہت کم ہو جائے گا جائے